بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے پاس آپ کے بکس جو کلاس ٹن کے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آج ہم شروعات کرنے والے ہیں اردو کے پہلے ٹاپک کی جس کا نام ہے شاید احمد دیلوی جو ایک مصنف ہے اور انہوں نے مولوی عبدالحق پر ایک خاکہ لکھا ہوا ہے اس کی حالات زندگی مختلف ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کو اپنے احادہ تحریر میں لائے ہوا ہے آج ہم مولوی عبدالحق سبق کا نام ہے اس کے مصنف کی حالات زندگی پر توڑی سی بحث کریں گے آپ کی توجہ درکار ہوگی آپ اپنے بک کے جو کلاس ٹین کا ہے اردو کا بک میں نے آپ کو نمونے کے طور پر دیکھا بھی دیا اس کے پیج نمبر ایک پہ آجائیں یعنی صفحہ نمبر ایک پہ آجائیں وہاں پہ لکھا ہوگا شاید احمد دیلوی آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے یعنی آپ کے لیے جو ہم نے یا سکول نے آپ کو کلاس ٹین کے اردو کے نوٹس مہیا کیے ہیں اس میں سے آپ اس کی مدد سے آپ اپنے نیٹ کوپی میں شاید احمد دیلوی پر ایک تنقیدی نوٹ بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے شاید احمد دیلوی ان کی تاریخ پیدائش انیس سو چھے ہیں اور ان کا تاریخ وفات انیس سو ستا سٹھ ان کی عدبی حیثیت مقالہ نگار اور خاکہ نگار کی ہے انہوں نے بہترین مقالے لکھے ہیں بہترین خاکے لکھے ہیں لوگوں کی شخصی خاکے لکھے ہیں اور ان کی چیدہ چیدہ یا جو مشہور تصانیف ہے وہ دلی کی ببتہ سرگزشت عروس اندی گلی وغیرہ وغیرہ ان کی تصانیف ہے ہم نے نمونے کے طور پر دو تین لکھے ہوئے ہیں اب آپ کی توجہ آپ کے سبق کی طرف ہونی چاہیے لکھا ہے کہ شاید احمد دیلوی مولوی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم ہیدر آباد سے حاصل کی ہندوستان والے ہیدر آباد سے حاصل کی دلی یونیورسٹی سے فارسی میں امی کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد مہنامہ ساقی جاری کیا مہنامہ ساقی جو منتلی بیسس پہ یا جو مہوار مہینے کی مناسبت سے ایک رسالہ جاری ہوتا ہے اس کو مہنامہ کہتے ہیں اس کا نام تھا ساقی جاری کیا اور اسی نام سے ایک بک ڈے پو بھی قائم کیا کتابوں کی ایک دکان یا کتابوں کا ایک ڈے پو بھی قائم کیا اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا اور ان کی حوصلہ افضائی کی تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے یعنی جب پارٹیشن ہوا پاکستان اور ہندوستان الگ دو ملک قرار پائے تو یہ پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا وہ عدبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے جتنے بھی اردو کے حوالے سے عدب کے حوالے سے تحریکیں تھی عدب کے حوالے سے میفلیں تھی تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے انہوں نے انجمن عدبی جرائد پاکستان بنائی مختلف ادبا ان کی میفلوں میں بیٹھتے تھے پھر ان کے حوالے سے ایک انجمن بنائی شاعروں اور عدیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹر گلٹ کے زمن میں نمائی خدمات انجام دی یعنی جتنے بھی ادبا ہے شعراء ہے ان کے حق کے لیے ان کے حق کے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے رائٹر گلٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جن میں ان کی مختلف شعراء اور ادبا کے لیے جو امداد ہو سکتی تھی جو خدمات ہو سکتی تھی وہ اس میں ہوتی تھی انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مکرر ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے جاپان تائیلینڈ فلپائن اور ہانکان کے دورے بھی کیے جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لکچر دیئے شاید احمد دلوی ایک زیلم آدمی تھی بہت ہی آل اپائے کے عالم تھی سمجھدار تھی دانشور قسم کے انسان تھی وہ دراصل نظیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے ہیں چونکہ ان کے اسلاف ان کے ابو اجداد بھی پڑھے لکے لوگ تھے عالم لوگ تھے انہیں دلی کی ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا جو وہاں کی دلی کی ٹکسالی زبان ہے اس پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا اس کے بولنے کے ماہر تھے ان کی تحصانیف کی تعداد پچاس کے قریب ہے یعنی جتنی بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہے تحصانیف لکھی ہے وہ تقریباً پچاس کے قریب ہے ان کے بعض مقالات نے دلی مرہوم کو زندہ جاوید کیا یعنی ان کے بہت ساری جو کتابوں میں انہوں نے اپنی تحریریں لکھی ہے ان تحریروں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دلی وہی پرانی دلی بن گئی ہے یعنی اس دلی کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہن میں زندہ رکھا اپنے رسالے کے بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو عدب کی ترویج میں برپور حصہ لیا اور اپنے رسالے میں جو وہ تحریریں لکھا کرتے تھے اس کے ذریعے اردو کی ترقی میں اردو کی ترویج میں ان کا بڑا کام ہے بڑا ہاتھ ہے ان کی وفات کراچی میں ہوئے اور وہی دفن ہوئے اور پھر وہ فوت ہو گئے اور کراچی میں دفن ہوئے ان کی اس کے ان تصانیف کے علاوہ جو چیدہ چیدہ تصانیف ہیں گنجینِ گوہر دھان کا گیت اور پاکستانی موسیقی اسی طرح دلی کی وفتہ سرگزشتِ عروض اندی گلی تو عزیز طلبہ امید ہے آپ لوگوں نے اس لیکچر کو غور سے سنا ہوگا توجہ سے سنا ہوگا اب آپ کے لئے ہومور کیے ہوگا کہ آپ سکول سے جو آپ کو نوٹس ملے ہیں اس سے آپ نے اپنی نیٹ کوپی میں اس طرح لکھنا ہے جس طرح اس کوپی میں یا اس نوٹ بک میں لڑکے نے تنقیدی نوٹ خوبصورت خوشخط انداز میں انہوں نے لکھا ہے آپ کا یہی ہومورگ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا و السلام اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما